سارے ہوتے تھے کچھ ہوتا تھا موجودہ وائس چانسٹر کا یہ ویژن ہے کہ یہ چیزیں اپنے رائٹ ٹائم پر ہوں تو ہم ایگزیمنیشن کے پوائنٹ او ویو سے مارکنگ کے پوائنٹ او ویو سے ریزلٹ کے ڈیکلیوریشن کے حوالے سے اس ٹارگیٹ کو اچیو کر پائیں اتفاق سے جو کومیٹی یہ ڈیوریشن اور سالانہ ایکٹیوٹیز کو بنانے کے لیے بنائی گئی میں اس کا سار جنرل ویس چانسٹر صاحب نے ہمیں یہ واضح توپا انسٹرکشن دی کہ میں بہت زیادہ آور لائپنگ نہیں چاہتا ہمارا ایک سمیسٹر ایک سال سے زیادہ عرصے تک چلتا رہتا تھا دوسرا سمیسٹر جب شروع جاتا تھا تو وہ واپس میں آور لائپ کرتے تھے ان کی ویژن یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سمیسٹر کو فورٹی فائیو ڈیز ارلیر لانا ہے تاکہ وہ فورٹی فائیو ڈیز پہلے ختم ہو جائے اس طرح آپ نے دیکھو گا کس بار جو ہمارے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ایم فیل اور پی ایڈی کے ایڈمیشن ہم نے دسمبر میں ناؤس کر دی ہے جن کی لاسٹ ڈیٹ پچیس جانوری تھی ماسٹر ڈگری تک کے جو پروگرام ہیں ان کی آج کل پروسس ہم ہو رہی ہے کل ان کا لاسٹ ڈیٹ تھا لیکن آپ تھوڑا سب دو سال پہلے دیکھیں تو ہمارے یہ ایڈمیشن فروری اور اگست میں وہ کرتے تھے جو اب فروری اگست میں نہیں ہو رہے بلکہ فروری والا دسمبر میں آگئے ہیں اور اگست والے ہم جون اور جولائی میں فعل کر رہے ہیں جی جی اسی طرح ہمارا سارا چونکہ ایکٹیویٹیز کو سویچ امر کر کے پائیں تالیس ان آگے کیا گیا ہے تو اگزامنیشن بھی جو ہمارا سٹارٹ ہوتا تھا کئی جون میں جا کر اس بار میں اپنے ناظرین اور طالبیوں کو بالخصوص بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس بار اگزامنیشن جو ہے پندرہ اپریل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا سر میں مزید یہ جانا چاہوں گا کہ جو بسر کی آپ کے پاس اضافی ذمہ داریاں ہیں اس بسر کو الک سے اس کا ڈائریکٹ بنانے کا خیال کیسے آیا یہ کیا جو سرگرمیاں ہیں بسر میں وہ کیا ہوتی ہیں اور ایم اور پی ایج ڈی کے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو کس طرح سے فسیلٹیٹ کرتا ہے بسر بہت اچھا سوال آپ نے کیا جی بسر پہلے ریجسٹر آفیس کے پاس یہ بسر کے بیٹنگ کے تمام ضروریات ہوا کرتی تھی سر اور جو ایگزامنیشن یا ایویلیشن تھی ریگارڈنگ ایم فیل اور پی ایڈی سٹوڈنٹس وہ کنٹولر ایگزامنیشن کے پاس ہوتے تھی لیکن دونوں سیٹے ایسی ہیں جو جن کے اپنے اپنی ضروریات اتنی ملٹی فیریس ایکٹیوٹیز ہیں کہ وہ شاید اپنے طور پر اس کوشش کے باوجود بھی پراپر ٹائم ان کو نہیں دے سکتے تھے جس کا ریزرل یہ نکل رہا تھا کہ ہماری سال سال بلکہ کب کہیں تو ڈیڑھ سال کبھی بھی دوریشن ہے ایک بسر کی میٹنگ اور دوسری بسر کی میٹنگ کے درمیان اس کی وجہ سے ہوتا جا تھا کہ جو ہماری ٹاپس کی پی ای ڈی اور ایم فیل بلک کی ہوتی تھی وہ ڈیلے ہو جاتی تھی اسی طرح کنٹولر صاحب کے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ تمام ان کو ان ٹائم کر سکے تو یہ پرابلم فورسی کرتے ہوئے اس چانست آپ نے یہ ویژن دیا کہ کیوں نہ اس کے لیے الگ سے ایک ڈائرکٹیٹ بنایا جائے جو ایم فیل اور پی ای ڈی کے ایڈمیشنز اور ایویلیشن پراسس کو الگ سے کریں اور جب آپ کو میں بتاتے ہوئی خوشی محسوس کروں گا بلکہ باشاہ ساتھ میں اس کو بل ماشاءاللہ بہت سا رہا بھی ہے کہ جب بسر ہم نے اکتوبر دو دار گیارہ میں اس کی بنیاد رکھی تو اس وقت ہمارے پاس تری تھرٹی سیون پینڈنگ کیسز تھے یہ حنیف محمد کا جو ریکارڈ ہے بیٹنگ کا یہ وہ ایک ڈیک وہی سکور ہے یاد کرنے کے لیے سر تو الحمدللہ ہم نے وہ بیک لاکھ بھی نکالا اور آج ایم فیل اور پی ای ڈی کے ایویلیشن کے سوصلے میں کوئی بھی کیس پینڈنگ نہیں ہے تمام کے تمام آن اب ٹائم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی اویو کے ہسٹری میں پہلی بار پی ای ڈی اور ایم فیل کے داخلے ہم نے آن لائن کیا ہے اس بار سپرنگ ٹو تھاؤزن تھائرٹین کا جو ایڈمیشن کا پراسس ہے ہم نے آن لائن کیا ہے اور سٹوڈنٹ فرینڈلی اس طرح کیا ہے کہ اس میں پراسسنگ فی صرف پانچ سورپے میں رکھی ہے سر اور سٹوڈنٹس کو فارم بھی اور جو ہماری پراسپیکٹس ہوتے ہیں تفصیلات جس میں دی جاتی ہیں وہ آن لائن فری ہم نے پروائیڈ کی ہیں اور ان کی ٹرائولنگ بھی اس میں بچ گئی وہ جو سٹوڈنٹ کے اینڈ پہ یہ کہ اس کو جو ٹرائول کرنا پڑتا تھا اس بھی وہ بچ گئی بہت ساری سہولتی ہوں گے ایک تو یہ کہ ان کو گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پر ایکسس مل گئی اگر جس کی کسی پتھ گھر نہیں چاہتا ہم نے بات دے تو تمام ایڈریسز یہ تھے کہ ہمارے ریجنل آفیس میں یہ فیسیلٹی مہیا ہے ہمارے سکر وہاں جا کر یہ دونے چیزیں پروائیڈ کر کے حاصل کر سکتا ہے اور اس کو آن لائن فارم کو فیل کر کے بھیجے اور فیلہ یہ تجربہ مارا کافی سیکسیسفل رہا ہے بہت شکریہ سر آج آپ سے بہت دلچسپ اور انفرمیٹیو گفتگو رہی آپ کا بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز بے تشریف لائے ناظرین آج ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود تھے ڈاکٹر حامد خان نیازی صاحب آپ کے پاس بہت ساری اہم ذمہ داریاں اس انورسٹی کی بسر کے آپ ڈائریکٹر ہیں آپ کے پاس کنٹرولر ایگزیمنیشن کا ایڈیشنل چارج بھی ہے اور آپ ایک بہت اہم شعبے ایڈوکیشن ان پلاننگ منیجمنٹ فیکیلٹی اف ایڈوکیشن میں ڈپارٹمنٹ کے چیئر بھی ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ